میں نو تپا شروع بھی ہو چکا ہے اور اب تو دو دن بید بھی چکے ہیں مورینہ زلے میں تاپمان چوالیس ڈگری کے پار ہو گیا اور ایسے میں زلے کے گرامین علاقوں میں پانی کے قلت سے جوجرہ گرامینوں کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے گاؤں میں پینے کے پانی کا کوئی ساتھن نہیں ہے کوئیں سوکھ رہے ہیں اکلوتے ہینڈ پرم سے دوشت پانی نکل ہا ہے اور وہی نل سے جل پہنچانے کی یوجنا بھی ابھی تک ادھر میں لٹکی ہے جبکہ دعوے اور ووٹ تو کوئی مانگے چاہتے ہیں دیکھیں ریپورٹ آسمان سے برستی آگ تپتی زمین پر ننگے پاؤں اوپر سے سر پر پانی سے بھڑا برطن اور لمبا سفر مورینہ زلے کے گرامین علاقوں میں آج کل ایسی ہی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے وجہ ہے جل سنکر جہاں تر گرامین علاقوں میں پانی کی کلت ہے اور پیاس بجھانے کے لیے کیا بچے کیا پوڑھے اور کیا مہلائیں سبھی اس وقت پانی کی ویوستہ کرنے میں بیست ہے یہ تصویر مورینہ جلہ مکھیالے سے ستن کلومیٹر دور کیلہ رس بلوک کی ہے جہاں تھاٹی پورا پنجایت کے گرجہ اور دیوی پورا دونوں گاؤں کو ملا کر ایک ہینڈ پمپ ہے جس کا پانی بھی پینے کے لائک نہیں ہے اس کے باوجود رامیر اس ہینڈ پمپ کا دوشت پانی پینے کو مجبور ہے گاؤں میں پانچ ہوئے ہیں سب ہی سوٹ چکے ہیں پانی کی کوئی بیوستہ نہیں ہے پانی کی دبوں کے پیاسے مر رہی ہیں بہت دور سے دانا پت تھا پانی آرکے کھویاں میں تے ناؤں کے کھویاں تے سوک ہی ڈڑی ہیں پانی اتوینانہ دور تے لاوات نہیں ہے کلومیٹر میں تے کچھو نانہ سوک ہی ڈڑی ہیں سب کب سے پریشان ہی آ رہی ہیں آرے تین سال ہے گئی گرامیڑوں کو اس سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے تھاتیپورا پنچایت میں ایک سال پہلے نل جل یوجنا کے تحت ایک تنکی کا نرمان کرائے گیا تھا لیکن کام ابھی تک پورا نہیں ہوا تھاتیپورا پنچایت میں قریبوں کے لیے تین سو فیٹ اوچی پہاڑی پر آواز بنایا جا رہے ہیں گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ جب نچلے علاقے میں پانی کی سمسیہ ہے ایسے میں پہاڑی پر انہیں پانی کیسے ملے گا